سلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیر خیر اسے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو فرنز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کا فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جس کے ریزرز بہت ہی امیزنگ ہے یہ فیس پیک جو ہے یہ آپ کے رنکلز کو آپ کے ڈارک سپورٹس کو آپ کے جو ڈلنس ہو جاتی ہے فیس کے اوپر اور یہ جو اوپن پورز ہو جاتے ہیں یا پھر یہ وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز وغیرہ یہ اس کو ریموف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے اور بہت زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں اس میں یوز ہوتے بہت کچھ گھر کی چیزیں اس کے اندر ڈلیں گی جس سے ہم یہ فیس پیک بنائیں گے اور اس کے جو ریزرز ہیں بہت ہی امیزنگ ہے آپ اس کے ریزرز دیکھ کے حیران رہ جائیں گے بس یہ کہ اس فیس پیک کو آپ کو روٹین میں استعمال کرنا ہوگا اس کے بہترین ریزرز ہیں تو اس کے لئے ہمیں جونسی چیزیں چاہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ میرے ویڈیو کو پلیز پورا واج کیجئے گا سکیپ مت کیجئے گا کیونکہ سکیپ کرنے سے بہت ساری چیزیں بھی آپ سکیپ کر جاتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے لئے سب سے پہلے جو ہم چیز لیں گے وہ ہے رائز فلور یعنی کے چاولوں کا آٹا جن کے پاس یہ چاولوں کا آٹا نہیں ہے وہ بڑی آسانی سے چاول تو تقریباً سب کی گھروں میں ہوتے ہیں ان کو آپ گرائنڈ کریں گے تو اور اس کو آپ سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے تو بڑی آسانی سے یہ چاولوں کا آٹا مل جائے گا تو اس کے لئے ہمیں یہ چاولوں کا آٹا چاہیے دوسری جو چیز ہے وہ ہمیں ایلویرا جیل چاہیے ایلویرا جیل اس کے اندر آپ چاہیں تو پیور جو ہوتی ہے جو آپ کے گھروں میں اگر ایلویرا جیل کا پلانٹ ہے تو آپ وہ فریش ایلویرا جیل بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مارکٹ کی جو ایلویرا جیل ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور تیسی چیز اس کے اندر ڈالیں گے روز وارٹر روز وارٹر سے ہم یہ فیس پیک بنائیں گے اور جو اگلی چیز اس کے اندر جائے گی وہ ہے گلی سرین جی تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جو پہلی دفعہ میرے چینل کو واج کر رہے ہیں اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور جلدی سے لائک بٹن کو بھی پریس کر دیں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے لائک بٹن کو پریس کرنا بھول جاتے ہیں تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرنڈس اس کے لئے چابلوں کا آٹا ہم لیں گے چابلوں کا آٹا ایک ساف باؤل میں ساف پیالی میں ایک چمچ میں چابلوں کا آٹا لینے والی ہوں ایک چمچ آپ نے لینا ہے چابلوں کا آٹا اور سیکنڈ جو چیز آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہ ہے ایلویرہ جیل ایلویرہ جیل بھی آپ ایک ہی چمچ اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک چمچ الویرا جیل کا اس کے اندر چلا گیا اور اگلی جو چیز ہے وہ آپ اس کے اندر روز وارٹر ڈالیں گے روز وارٹر بھی آپ ایک ہی چمچ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس سپری بوٹل ہے تو آپ اس کو کھول لیں اگر نہیں ہے تو دوسری بوٹل ہے تو ابھی کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں بس ایک چمچ اس کا روز وارٹر کا چاہیے وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا اور اب اگلی چیز جائے گی گلیسرین گلیسرین کے فرنس کچھ ہی ڈراب چاہیں گے یہ گلیسرین ہے بس اتنی سی تھوڑی سی بس اہم ہی چار مانچ کترے یہ ساری چیزیں ہم نے ایک باول کے اندر ڈال لیں اب میں اس کو مکس کروں گی اس کو مکس اچھے تکے سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ایک پیسٹ بن جائے گا اس طرح سے یہ جو پیسٹ ہے نا اس پیسٹ کو آپ نے اپنے فیسٹ کی اوپر اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں پر اپلائی کرنا ہے آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو پاؤں کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پیسٹ کو جو اگر تو اپنے فیسٹ پر جب آپ اپلائی کریں گے اس کی اپلیکیشن کریں گے تو فیسٹ کے اوپر آپ اس کی مساج نہیں کریں گے اور اگر آپ اس کو ہاتھوں پر اور پیروں پر آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں ہاتھوں اور پیروں پر اس کی جب آپ اپلیکیشن کریں گے سوری اگنور کریں باہر سے آوازیں آج کافی آ رہی ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے فیس کی اوپر اپلائے کریں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیں گے لیکن جب آپ ہاتھوں پہ پیروں پہ اس کی اپلیکشن کریں گے تو آپ اس کی ساتھ ہی مساج کریں گے اس طرح سے آپ اس کی مساج کریں گے اچھے طریقے سے اپنے نکلز وغیرہ ہر چیز کی اچھے طریقے سے اس کی مساج کریں گے اور اس کو پھر آپ واش کر لیں گے پانچ سے دس منٹ مساج کرنے کے بعد لیکن فیس کے اوپر آپ مساج نہیں کریں گے کیونکہ فیس کی جو سکین ہوتی ہے وہ ہاتھوں اور پیروں سے ڈیفرنٹ یعنی کہ سینسٹیو ہوتی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھیں اس طرح سے نکلز پر اچھے طریقے سے آپ اس کو رب کیجئے گا مساج کیجئے گا اس کو سکرابنگ کیجئے گا اور پانچ سے دس منٹ کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے گا تو آپ دیکھیں گے آپ کی سکین بہت زیادہ گلو کرے گی کو روٹین میں یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں گلیسنین کے وجہ سے اس کو موسشورائز بھی کرے گا آپ کی سکین کو گلو بھی کرے گا اور آپ کی سکین کے اوپر ڈارک سپورٹز ہوئے ہیں وہ بھی بہت ہی جلدی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو روٹین سے یوز کرنا پڑے گا جی تو فرنز یہ تھی میری آج کی ریمیڈی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور اس کے بہت زبدیس ریزرڈس ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ فرنز اللہ حافظ